تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ آپ تو خان صاحب سمبلیاں توڑ دو بابے دانا کھادا ہائی اما ساڑی وی نالتا ہائی نکی جیڈی گالتا ہائی سارے مافیا بیٹھے ہیں کرپچن والے بیٹھے ہیں ان کا نہیں پتا کہ وہ پروید علی کو خرید لیں ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ ہم پہ مسلط ہو گیا ہے ان سے جلدہ جلدہ ہماری جان چھوٹ جائے عمران خان صاحب سمبلیاں توڑنا غلط بات اب سمبلیاں توڑیں گے یہ ایم پی پھر تنبو لگائیں گے اتنے خرچت نزاد لوگوں کے کاروبار بند ہوں گے میرا تو یہی خیال ہے کہ وہ یوٹرن نہیں لیں گے چانس تو یوٹرن کی ہیں ہمیں نہیں لگتا کہ چودری پر ویز الہی اتنا بڑا رسک لے گا یہ فیصلہ بلا شبہ پاکستانی قوم کے لیے جو آزادی کی تحریک ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا فیصلہ ثابت ہوگا عمران خان اسمبلیاں توڑنے کے لیے اتنے سارے مزدور کہاں سے لے کے آئے گا جمعہ کو اس لیے انہوں نے اسمبلیاں توڑنے کا کہا ہے کہ مستری مزدوروں کی جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے اسی طرح بھئی مستری مزدوروں سے ہم اپنی اسمبلیاں تڑوائیں گے عمران خان کی پہلے کوئی اسی بات سچی اور صحیح ثابت ہوئی ہے میرا خیال نہیں ہے کہ وہ جمعہ کو اسمبلیاں توڑ دے گا اگر اسمبلیاں توڑ دی تو وہ ہیلیکاپٹروں پر اور خصوصی پروٹوکول پر کس طرح بھی رہے گا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اسلام علیکم میں ہوں محمد سلم گادی اور آپ دیکھنے اپنا بکھر چیرمین تریک انصاف عمران خان نے جمعہ والدین اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے کیا جمعہ والدین اسمبلی تحلیل ہوگی یا ایک بار پھر تحریک انصاف کے چیرمین عمران احمد خان نیازی یوٹرن لیں گے آئیے عوام کرائے جانتے ہیں جی عمران خان جمعہ والدین اسمبلی تحلیل کر رہے ہیں کیا ان کا یہ فیصلہ درست ہے بلکل ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ عمران خان جلد از جلد جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں کریں کیونکہ ہم تو عمران خان کے بلکل ساتھ ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ ہم پر مسلط ہو گیا ہے ان سے جلد از جلد ہماری جان چھوٹ جائے اور یہ جو مہنگائی کا ایک طوفانِ بدتمیزی برپا ہوا ہوا ہے ہمارے ملک کے لئے بہتر ہو ہم چاہتے ہیں کہ ان چوروں سے تو ہماری جان چھوڑ جائے نہ کم از کم اور عمران خان کو اللہ پاک سور خروع کرے بس تاریخ پہ تاریخ 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 پہ تاریخ اب تو خان صاحب سمبلیاں توڑ دو میرا تو یہی خیال ہے کہ وہ یوٹانی لیں گے اور دوسری بات وہ اس وقت چودری پرویز علائی کے ساتھ ہیں الہاق میں ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان سے مشورہ کرنا چاہے اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ چودری پرویز علائی صرف عمران خان کی بات نہیں مانے کہ وہ ایک سلجے ہوئے سیاستدان ہے وہ اس چیز کو مدر نظر رکھیں گے کہ ان کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے سوچ سمجھ کے انتہائی یہ لمحہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو عمران خان چاہیں اور وہ کر دیں تو اپنے سوچ سمجھ کے مطابق فیصلہ لے گی میرا جو خیال ہے بھائی جانا میں اپنی رہے بتا رہا ہوں کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں اس کے ہر فیصلہ ماننے کے لئے تیار ہوں اگر وہ اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں تو وہ بہت اچھا فیصل ہوگا ان کا باقی واللہ واللہ نہیں پتا کیا ہوتا ہے جمعہ والے دن پرویز علی کے بھی آنات آ رہے ہیں یا وہ یوٹان لے لیں یا کلٹی کر جائیں کیونکہ دوسری جو ہے سارے مافیا بیٹھے ہیں کرپچن والے بیٹھے ہیں ان کا نہیں پتا کہ وہ پرویز علی کو خرید لیں باقی اللہ بہتر جانتا ہے دیکھیں جی عمران خان نے جمعہ والدین اسمبلیاں توڑنے کا ہے اس نے جمعہ کا دن کیوں انتخاب کیا ہے سر جی پہلے تو میں اپنا بکر کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے جمعہ کو اس لیے انہوں نے اسمبلیاں توڑنے کا کہا ہے کہ مستری مزدوروں کی جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے اسی طرح بھئی مستری مزدوروں سے ہم اپنی اسمبلیاں تڑوائیں گے اس لیے جمعہ کا دن رکھا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین جناب عمران خان نے جمعہ والے دن اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ بلا شبہ پاکستانی قوم کے لیے جو آزادی کی تحریک ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا فیصلہ ثابت ہوگا اس میں جو پی ٹی آئی کے اندر جو گند ہے وہ بھی صاف ہونے کی امید ہے ہمیں کہ کون پی ٹی آئی کے ساتھ کون اس قوم کے ساتھ مخلص ہے اور کون جو ہے پیٹھ میں چورا گھوم پر ہے تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے اس فیصلے سے ہمارے بکھر کے جو ممبرانی اسمبلی ہیں ان کی بھی کہ وہ خان صاحب کے ساتھ کتنے لائل ہیں وہ بھی سامنے آ جائے گا اور اس کے علاوہ جو پورے پنجاب کے اور خیبر پختونخواہ کے سیاستدان ہیں وہ بھی ان کی لائلٹی بھی خان صاحب کے ساتھ کتنی ہیں وہ بھی سامنے آ جائے گی اور انشاءاللہ قوم بڑی پرجوش ہے قوم بڑی پر امید ہے خان صاحب کے اس فیصلے سے کہ اس فیصلے کی بنیاد پہ پاکستانی قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ آگے کس سیاستدان کو ووٹ دینے ہیں کس کو نہیں دینے ہیں اور ہم جو اپنے بکھر کے ممبرانی اسمبلی ہیں ان سے بھی بڑی پر امید ہیں کہ انشاءاللہ ان کی جس طرح صاحب کا دور میں یا صاحب کا ان کی جس طرح خان صاحب کے ساتھ لائلٹی ہے وہ اس کو برقرار رکھیں گے اور جو برقرار رکھے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو اس دوران ڈنڈی مارے گا خان صاحب کی پیٹ میں چھوڑا گھومپے گا اس کی سیاست ہمیشہ کے لئے دفن ہو جائے گی انشاءاللہ میں یہ بات کہنا چاہوں گا عمران خان صاحب کو کہ سمبلیاں توڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے یہ پورے ملک کے اوپر وزن آتا ہے آگے عوام غربت سے اور مہنگائی سے بلکل دبی پڑی ہے اور عمران خان صاحب اگر آپ ایسا سمبلیاں توڑیں گے تو یہ نممکن ہے یہ نہیں ٹوٹ سکتی پھر ایم پی اے یہ ہم ایم ایل اے تمبو لگیں گے اتنے خرچے ہوں گے اتنے نظام ہوگا آپ اسمبلیاں نہ توڑیں پلیز آپ سے ہم پیل کرتے ہیں آپ نہ توڑیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحی کی پہلے کونسی بات سچی اور صحیح ثابت ہوئی ہے جب یہ بات صحیح ہے اور صحیح ثابت ہوگی کہ وہ اسمبلیاں توڑیں گے وہ ہنڈر پرسنٹ یوٹرن لے یا نہ لے ان کے کہنے پر اسمبلی پھر بھی ٹوٹے گی میرا خیال نہیں ہے کہ وہ جمعہ کو اسمبلیاں توڑ دے گا اگر اسمبلیاں توڑ دی تو وہ ہیلیکاپٹروں پر اور خصوصی پروٹوکول پر کس طرح پھیرے گا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا وہ اسمبلیاں بھی اسمبلیاں بھی نہ توڑے اور خصوصی پروٹوکول بھی لے یہ تو بہت ناممکن سی بات ہے اور اگر اسمبلیاں ٹوٹ بھی گئی تو یہ جو وزیر ہے ایم این ایم پی ایز ہیں یہ کہاں بیٹھیں گے ان کے تو بیٹھنے کی پھر جگہ ہی نہیں بچے گی کہاں بیٹھیں گے یہ یہ تو پھر عوام کو لوٹنے والی بات ہو گئی نا اسمبلیاں بھی توڑیں گے اور یہ تنخواہیں بھی وصول کر رہے ہیں حکومت سے اور نجائز مرات بھی لے رہے ہیں اور ان کے کھا بھی رہے ہیں اور غراب بھی رہے ہیں یہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے عمران خان اسمبلیاں توڑنے کے لئے اتنے سارے مزدور کہاں سے لے کے آئے گا جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم سرائی کی بیٹھ سے تعلق رکھتے ہیں بابے دانا کھا دا ہائی اما ساری وی نال تا ہائی نکی جیڈی گال تا ہائی میرے ذاتی خیال دا مطابق پاکستان دا پیسے دا زیان تھی سی اسمبلیاں کوئی ہنڈیاں نہیں کہ تروٹو ونجن تو دستی دو جیڈی آڑ ونج کے بندوں کو خرید کر سکتا ہے بہتر اے ہے کہ اسمبلیاں نہ توڑیاں ہنڈیاں علاوہ آزیں شیڈول آگئے الیکشن کمیشن دا کہ مردم شماری ہو سی ہلکہ بندی ہو سی وہ تو بڑا وقت لگ سی اگر وقت دے ہوتے اصال مسلمان سیاستدان اصال پاکستانی وقت دے ہوتے کام کروں تو اوز دے بہتر کوئی اور گال کو نہیں الیکشن 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 نہیں وقت ہے الیکشن ہونا چاہیے جہاں تک طورہ اے خیال ہے کہ اسمبلیاں ترڑے سی یا نہ ترڑے سی تو میرے خیال دا مطابق ذاتی خیال دا مطابق ان فرادی خیالیں کہ حالیں اسنوہ اسمبلیاں نہیں ترولنیاں چاہیے جی تو عوام کا کہنا تھا کہ عمران احمد خان نیازی چاہ کر بھی جمعہ والدین اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے چودری پرویج علاہی بھی اس حق میں نہیں ہیں اپنا برکھر کیونکہ یہ اپنا ہے